فرنڈز ویلکم ٹو می چینل تو فرنڈز ایسا ہے کہ کبوتر کے انڈے ہاتھ لگانے سے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے کبوتر کے انڈے ہاتھ میں پکڑ کر اگر آپ ان کو ہلاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے وہ مر سکتے ہیں اور فرنڈز جیسے کہ ہم نے بہت سارے کبوتر رکھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں کئی بار جہاں پر کبوتروں نے انڈے دیئے ہوتے ہیں تو ایسے ٹوٹ جاتا ہے انڈا جب انڈا ایسے ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہوا لگ جاتی ہے بچے کو جس وجہ سے انڈا خراب ہو جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ اگر شلکہ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے اور اندر سے جو جالی ہے جو اندر ایک شلکہ ہوتا ہے پرت ہوتی ہے جو وہ اگر سیف ہے تو کافی چانسز ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے اور انڈا جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیلو ٹیپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر جہاں پھر آپ گھر میں آٹا وغیرہ ہوتا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں گوندا ہوا آٹا اس کو لے کر ہلکا سا اوپر چپکا دینا ہے سیمنٹ کی طرح تو ہلکا سا اسی جگہ پر جہاں پر چھید ہے تو وہ انڈا بھی سیف ہو جائے گا اور اس میں بچہ پلتا رہے گا اور انڈے میں سے بچہ نکلے گا اگلا جو کارن ہے فرینڈس وہ ہے دھوپ لگنے گا جب کبوتر انڈے دیتے ہیں اور اس جگہ پر دھوپ پڑتی ہے دھوپ کی بجہ سے جو انڈے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو جہاں پر دھوپ گرہ پڑتی ہے وہاں پر آپ نے بریڈنگ نکربانی چوتھا جو کارن ہے فرینڈس وہ پانی ہے اگر آپ کے کبوتروں نے جہاں انڈے دیئے ہوتے ہیں وہاں پر بارش کا پانی جاتا ہے جا پھر ایسی جگہ ہے جہاں پر کبوتر کیا ہے نہاتے ہیں اور نہانے کے بعد ڈریکٹ جا کر انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گیلا کر دیتے ہیں انڈوں تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں پانی کی وجہ سے تو کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اگر بچہ بن چکا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انڈے پانی سے خراب نہیں ہوتے لیکن میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ اگر بچہ اچھے سے بن بھی چکا ہے تو انڈے گیلے ہو گئے اگر تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو نکلنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ تھنڈی پڑ چکی ہوتی ہے تو انڈے میں جو سیلن آ جاتی ہے جس وجہ سے انڈا ٹوٹتا بہت مشکل سے ہے جس وجہ سے بچہ شنگرش کرتا ہے باہر نکلنے کے لئے لیکن مر جاتا ہے تو فرنڈز یہ مین کارن تھے جو میں نے آپ کو آج بتائے ان کارنوں سے اگر آپ انڈوں کو بچائیں گے تو انڈوں میں سے بچے جو ہیں وہ جرور نکلیں گے تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ شیئر اور سبسکرائب جرور کریں ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں